اسلام علیکم پرندو کی دیکھ بال کے حوالے سے آپ اس کام میں جتنے بھی ماہر ہو جائیں اور بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں پھر بھی کبھی نہ کبھی آپ کی مرگیاں کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار ہو ہی جاتی ہیں کچھ عارضی اور محصر مدد کے لیے اور کچھ دیرینہ مسائل میں مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ زندہ چیزوں میں ایسا ہو جانا ممکن ہے اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ علامات کو دیکھ کر امراض کی شناخت کر سکیں اور پھر فورا ایکشن لیں یہ آپ کے ساتھ ان مفید انٹیبوائٹکس کا امیزہ شیئر کر رہا ہوں جن کی مدد سے آپ مرگیوں میں سی آر ڈی یعنی کرونک ریسپریٹری ڈیز سی سی آر ڈی ایکولائی یعنی کولی بیسیلوسس ٹائفائیڈ کالرہ سالمونیلا اومفیلائٹس کورائزا سٹیفلو کوکس اور مائیکو پلازما سے پیدا شدہ بماریوں کا کامیابی سے علاج کر سکتے ہیں چوزو کو پہلے ہفتے میں درپیش ممکنہ مسائل سے بچاؤ یا علاج کے لیے ان دو دعاوں کے استعمال سے ہمیشہ سے ہی اچھے نتائج سامنے آئے ہیں چکس کی کمزور جسمانی طاقت کی وجہ سے نیا ماحول موسمیاتی تبدیلی ہوا بیستر میں موجود مختلف موزر جراسیم کسی بھی لمحے چوزو کو متاثر کر سکتے ہیں لہٰذا حفاظتی طور پہ انروفلاکساسین اور کولیسٹینسلفیٹ کی چوزو کی تعداد کے ساب سے بڑی یا چھوٹی پیکنگ اپنے پاس تستیاب رکھا کریں تاکہ پولٹری کے لیے گرام مصبت اور گرام منفی جان لیوا بیکٹیریا سے چکس کو مفوظ رکھا جا سکے اور اگر چوزے متاثر ہو جائیں تو تب بھی ان دو انٹیبوائٹکس کو بطور علاج لازمی استعمال کروائیں لیکن مقدار مختلف ہوگی یعنی پرہیز کے لیے الگ اور علاج کے لیے الگ احتیاط یا پرہیز کے لیے انروفلاکساسین ایک میلی لیٹر یعنی ایک سی سی چار لیٹر صاف تازہ پانی میں حل کریں گے اور لگاتار پانچ دنوں تک اپنے چیکنز کو دیں گے جبکہ کولیسٹین سلفیٹ ایک گرام چار لیٹر پینے کے پانی میں شامل کر کے چوزو کو دن میں آٹھ گھنٹے لگاتار پانچ دنوں تک دیں گے ان دونوں انٹی بائیٹکس کو ایک ساتھ ایک ہی پانی میں شامل کیجئے گا اور آپ نے برڈز کے سامنے رکھیں انروفلاکساسین اور کولیسٹین دونوں الگ الگ میڈیسنز دستیاب ہوں یا دونوں کسی ایک ہی پیکنگ میں میسر ہوں تو انہیں استعمال میں لائے جا سکتا ہے سانس، حازمہ یا نظام احراج کے متاثر ہونے کی صورت میں انروفلاکساسین اور کولیسٹین کو بطور علاج استعمال میں لانا ہو تو انروفلاکساسین ایک دو کی ریشو سے یعنی ایک سیسی انرو دو لیٹر پانی کے ساتھ سے اور کولیسٹین دو لیٹر پینے کے پانی میں آدھا گرام شامل کر کے استعمال کروائیں گے چکنز کی تداد زیادہ ہے اگر دو سو لیٹر پانی بھرنا ہو تو سو سیسی انروفلاکساسین اور پندرہ گرام کولیسٹین سلفیٹ مکس کریں گے یہ انٹی بائیٹکس چکس کو نمونیا آرثرائٹس پاسچر ایلوسس کولی بیسیلوسس سالمونیلوسس کولاستریلیل بماری اور وائرس کے حملہ ورہونے کی صورت میں دیگر پیچیدگی کا باعث بننے والے جرسوموں کا حاتمہ کرتی ہیں یعنی کہ سیکنڈری بیکٹیریل کمپلیکیشنز کو حتم کرتی ہیں علاج کی صورت میں بھی روزانہ آٹھ گھنٹے اور لگتار پانچ دنوں تک یہ میڈیسن چکس کو پلائیے گا تاکہ نہ تو چوزے سانس کے امراض میں مبتلا ہوں نہ ان کا کھانا پینا کام ہو اور نہ ہی چکس اس حال یعنی ڈائریا کا شکار ہوں سال کے کسی بھی مہینے میں کسی نہ کسی وجہ سے چھوٹے یا بڑے پرندوں کو لاحق ہونے والے مختلف امراض سے بچاؤ یا علاج کے لیے یہ موسر دوا ہے جو مارکیٹ میں بڑی اور چھوٹی دونوں پیکنگز میں میسر ہے یعنی آپ کے پاس موجود چکنز کی تعداد کے حساب سے اس کی کم یا زیادہ مقدار میں لکورڈ پاورڈر یا ٹیبلٹ کی حالت میں ہریداری ممکن ہے اگر آپ برڈز کی اچھی دیکھ بال کر رہے ہیں چکنز کو تمام درکار سہولیات میسر کی ہوئی ہیں ماحول زبردست ہے آپ کو اپنی محنت پہ بھروسہ ہے اور پرندے مکمل طور پہ صحتیاب ہیں تو دواوں کے استعمال سے پرہیز کریں اور اگر دوا کے استعمال کی ضرورت محسوس کریں تو شاندار نتائج کی حامل اینروفلاکساسن اور کولیسٹین سلفیٹ انٹی بائٹکس بہت سے امراض سے نجات دلوانے کے کام آتی ہیں پرندوں میں دائمی سانس کا عرضہ یعنی سی آر ڈی کے علاج کے لیے گھریلو پمانے پہ آکسی ٹیٹرا سائیکلین انجیکشن کے بھی مصبت نتائج ہیں ایک کلو جسمانی وزن کے پرندے کو پوائنٹ صفر پانچ سیسی آکسی ٹیٹرا سائیکلین ٹی کا پٹھو میں لگائیں لگاتار پانچ دنوں تک روزانہ ایک ٹی کا لگائیں گے ایک انجیکشن لگائیں گے اور اگر جسمانی وزن آدھا کلو کے لگ بگ ہے تو پوائنٹ صفر دو پانچ ایمل ٹی کا لگائیں گے پولٹری میں سی آر ڈی یعنی کرونک ریسپریٹری ڈیز کی وجہ ایم جی ہے یعنی مایکو پلازما گیلی سیپٹیکم اور اس جرسومے کا علاج انٹی بائٹکس کے ذریعے ممکن ہے چاہے انروفلاکساسن کا کورس کروائیں یا ڈاکسی سائیکلین ہائیڈرو کلورائیڈ اور ٹائلوسین ٹارٹریٹ انٹی بائٹکس کا امیزہ سات سے آٹھ دنوں تک استعمال کروائیں یا پھر آکسی ٹیٹرا سائیکلین انجیکشن لگائیں متعددی قرائزہ یعنی کہ انفیکشیس قرائزہ مرگیوں میں سانس کے مسئلے یہ سانس کی بماری کا شدید آرزہ ہے جس میں ناک سے رتوبت یا پانی بہتا ہے چینکے آتی ہیں مو پر سوزش ہو جاتی ہے پلکیں سوچ جاتی ہیں اور اندر ریشہ بن جاتا ہے جو پہلے پانی نما ہوتا ہے پھر گھڑا پیلا پانی اور آخر میں وہ ایک ٹھوس میٹیریل یا پلک بن جاتا ہے جس سے مرگیوں کی بسارت ختم ہونے کا حطرہ لاحق ہوتا ہے آغاز میں یہ آنکھو والا حصہ ہلکا سسرخ ہوگا اور شفاہ پانی بہے گا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گدلہ ہوتا جاتا ہے اگر آپ ہر روز اپنی مرگیوں کو بغور دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ آغاز سے ہی اس مرز کو پکڑ کر پانی میں ایریترو مائسین یا آکسی ٹیٹرا سائیکلین کا تین سے پانچ دنوں کا کورس کرا کے اور ساتھ ساتھ آنکھوں میں کینا مائسین یا پولی فیکس ٹیوب لگا کر یا کوئی اور اچھے آئی ڈراب کا استعمال کروا کے ٹھیک کر لے گے لیکن اگر کتا ہی بڑھتی تو مرز شدہ تحتیار کر لے گا اور آپ کو مرگی کا نقصان یا عدویات کا ہرچہ برداشت کرنا ہوگا اور یہ مرز ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے برڈ میں پھیلتا چلا جاتا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرگی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں اس حال موشن یا ڈائریا بھی لگ جاتا ہے مرگی کم پانی پیے گی اور خوراک بھی پہلے کی نسبت کم کھائے گی جسے وزن کم ہوتا جائے گا مزید نشن ماں نہیں ہوگی اور اگر پہلے مرگی انڈے دے رہی تھی تو انڈو کی کم مقدار کے ساتھ ساتھ کوت مدافت میں کمی کی وجہ سے دوسرے جراسیم حملہ کر دیتے ہیں یعنی سیکنڈری بیکٹیریل کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اور فارمر کے لیے نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے کچھ امراض اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ مرگیاں ان امراض میں مبتلا رہ کر بھی علامات یعنی سمٹمز ظاہر نہیں کرتی اور جب تک یہ چیز فارمر کے نگران کے علم میں آئے تب تک وہ مرگی بہت زیادہ حراب حالت میں آ چکی ہوتی ہے اور بات بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے یاد رکھیں کہ بہت سی بیرونی طور پر ظاہر ہونے والی علامات صرف کسی ایک بیماری تک محدود نہیں رہتی اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ایک بیمار مرگی کھانا پینا کم کرے گی وزن کم ہوگا کوتم دافت کم ہوگی دوسرے جرسوں میں حملہ کریں گے خود کو کونوں میں یا الگ تلگ چھپانے کی کوشش کرے گی بعض اوقات چلنے میں دشواری مرجائی ہوئی آنکھیں اس حال دست موشن پتلی بیٹھیں کم انڈے دینا کم پیداوار دینا یا بالکل ہی بند کر دینا پر گرنے لگتے ہیں پر ایسے جیسے کھڑے ہو گئے ہوں اور دوسرے غیر معمولی تو رتوار ظاہر ہونے لگتے ہیں یہ جتنی باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں یا جو علامات شیئر کی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو آپ کی مرگیوں میں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بمار ہیں اور اب اس بماری کی درست تشخیص اور علاج دونوں ضروری ہیں اگر مرگی سانس کے مسائل میں مبتلا ہوگی تو کھانسی موں کھول کا سانس لینا یا چھینکنا ناک اور آنکھوں سے پانی یا رتوبت کا بہاؤ موں یا آنکھوں کی سوزش ہوگی اس حالت میں سب سے پہلے اس مرگی کو الگ کریں تاکہ دوسری مرگیوں میں یہ والا مرض نہ پھیلے اب اسے گرم اور خوشک جگہ پر رکھیں اسے کچھ نہ کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کریں اس کی ایمیونٹی میں اضافہ کے لیے ملٹی وائٹیمانز الیکٹرولائٹس یا ہوراک میں لیسن یا پانی میں سرکہ ملائیں یا پھر پروبائٹک کی طور پر دہی استعمال کروائیں مرگیوں کو ڈیریکٹ تھنڈی ہوا نہ لگنے دیں اور دھول کا سامنا نہ کرنا پڑے مرگی کو میریکس بماری ہوگی تو پھوڑا گلٹی یعنی ٹیومر بننے کے ساتھ ساتھ بازو اور ٹانگیں بھی مفلوج ہونے لگتی ہیں کوکسی یا ہونی پیچس مرض میں بیٹھو میں ہون آنے لگتا ہے نشنمہ رکسی جاتی ہے چکنز دن بہ دن کمزور ہونے لگتے ہیں اگر انفلینزا ہوگا تو ٹانگوں کلگی پہ کالے سرک نشان بن جاتے ہیں اور اچانک اموات ہونے لگتی ہیں اس سے ان کی دیکھ بال کرنے والے حضرات بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے احتیاط بڑھتے ہیں اگر تھیلی میں مسئلہ ہو تو اس میں سویلنگ یعنی سوزو شو جائے گی اور مو سے بدبو آنے لگے گی چیچک یعنی پاکس میں کلگی اور ویٹل پہ سفید کالے دانے سے بن جاتے ہیں باچولیزم میں جسم کو شدید جھٹکے لگیں گے اور اچانک موت واقع ہو جاتی ہے کالرا میں کلگی سو جاتی ہے اور ناک سے پانی بہنے لگتا ہے بمبل فٹ کا مسئلہ ہو یا چنڈی میں پاؤں کے تلوے پہ زہم بچ جاتا ہے زیادہ گرمی لگے گی تو چکنز ہانپنے لگیں گے پینٹنگ کریں گے زیادہ سردی لگے گی تو چکنز کی رنگت پیلی ٹانگیں اور کلگی نیلی ہو جاتی ہیں ابھی تک جتنی بھی علامات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ کو اپنے فلاک میں ہلکی پھلکی اس طرح کی سمٹمز نظر آتی ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ نے علم کے مطابق یا قریبی ویٹنری ڈاکٹر کی مدد سے یا مطلقہ ویڈیو ڈاکٹر اشد ویٹنری کلینک سے دیکھ کر اپنے چکن کو ریکاور کرنے کی کوشش کیجئے گا مرگیوں کی بماریاں وائرس سے بھی پھیلتی ہیں پیراسائٹ سیڈی تفیلیوں سے بھی پروٹوزوہ سے بھی فنگس یعنی پپودی کے باعث بھی بیکٹیریا جن میں ایکولائی مایکو پلازما فالکالرا سالمونیلا کورائزا پلورم سٹریپٹوکوکل سٹیفلوکوکل اور دیگر بہت سے بیکٹیریا شامل ہیں اس کے علاوہ میٹابولک اور نیوٹریشنل بماریاں جو کہ پرندو کے میٹابولیزم اور غزائیت کی کمی کے باعث پیدا ہوتی ہیں ان کے بیہیوئیر برطاؤں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ جائے چکنز کے اجسام میں وائٹامنز کی کمی ہو جائے یا آپ کی جانب سے دیکھ بال میں کسی قسم کی کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں آپ کو اپنے برڈز کو جلد سے جلد ریکاور کرنا آنا چاہیے اور اسی والے سے اس چینل پر آپ کو آگاہی دی جاتی ہے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے ایریا میں اگر ویٹنری ڈاکٹر کی عدم دستیابی ہو تو یہاں اس چینل کے ذریعے فراہم کردہ معلومات آپ کے اور آپ کے چکنز کے فلاک کے کام آئیں اپنا ہیارہ کیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ